اسلام علیکم میں کوئی صحافی نہیں ہوں میں تو جناب وکیل ہوں اور مجھے کوئی صحافت سے کوئی پیسے نہیں ملتے کہ میں نے پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے میں اپنا شوقیہ سارا آپ کو جانا سنا رہا ہوتا ہوں کلام اور سب کچھ ٹھیک ہے شیر و شیری کرتا ہوں چار کتابیں میں نے لکھی ہیں پوری دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں سہرے کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے ٹھیک ٹھیک ہے ندی بات یہ ہے کہ گیم آن ہے رات کی جو سٹوریاں چل رہی ہیں نا سب سے بڑی دو سٹوری چل رہی ہے پرویزلائی کے حوالے سے کہوں کہ گھر کے لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے وہ کیا ہے میرے گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے اے سعید اسی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں اپنے ہی اُلدے خلاف ہو گئے دس ممبر چودری پرویزلائی دے لا اور کہندہ نے ملتان اچھڑا اشتہار لاکہ نے زین قریشی اگلا وزیرعالہ پنجاب زین قریشی اور عمران خان نے شاہ ممود قریشی کو واپس بلایا کل جو ہی ملتان پہنچے نے واپس بلایا کہ ادھر آیا یار کام تیز ہے میمی کل آرہا تو بھی اتھیر ہے تو اس نے یہی کہنا ہے اس کا تو یہی پرویزلائی نہ بنے اور اس نے تقریروں میں بھی کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی والوں نے ہرایا ہے اور یہ ہے وہ اور یہ جناب سارا تلیہ مٹ ہو جائے کوئی نو اور اگلی دفعہ زین قریشی بان جائے جو بھی حنات ہو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حمزہ شباز کے کانفیڈنس کو دیکھیں اور مسلم بیگ نون کے کانفیڈنس کو دیکھیں اور سعاد رفیق کی پریس کانفیڈنس یار کیا بات ہے سعاد رفیق آئی لاب یو سعاد رفیق آپ کو بتا ہے میرے بہت پرانے دوست ہیں ہم سٹوڈنٹ لائیو سے کٹھے ہیں وہ ایم ایو کالج کے صدر ہوتے تھے اور میں اسلامی کالج سیول آئین کا صدر ہوتا تھا یونین کا اور اس وقت ہماری لڑائی ہوتی تھی لیکن بعد میں ہماری دوستی ہو گئی جو اب تک جا رہی ہے ماشاءاللہ دلیر آدمی ہے یار دلیر آدمی ہے قسم سے اس کو فری ہینڈ دیا جائے نا وہ یہ سب کو آگے سب کو آگے لگا دے اور زمین بات کرتا جاؤں آتا ہے اوپر ویز الہی کی اوپر بھی کال اس نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ذینی مریض ہے اور اس کی اوپر شیعتین اترتے ہیں یہ اپنے فکرہ سنے سعاد رفیق کا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے عمران خان جتنا تضادات کا مجموعہ ہے نا دوستو اور میں حیران ہوں کہ لوگ اس کو پھر بھی اس سے پھر بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تصویح پڑھ کے گالیاں نکال رہا ہوتا ہے تصویح اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہتا ہے اس کے بعد جناب ڈانس شروع ہو جاتے ہیں ان کے جلسے میں کوئی اس کو نہیں کرتا تضادات کا مجموعہ ہے ایک مجھے وہ صحیح یاد آ رہے ہیں غلام محمد صاحب نے اس نے کتاب لکھی تھی جھوٹ کا پیغمبر کسی سیاستدان کے بارے میں لکھی تھی جھوٹ کا پیغمبر بعد میں اس کتاب کے اوپر پبندی بھی لگئی کہ اتنا جھوٹ بولو عمران خان کا نظریہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا بولو کہ سچ ثابت ہو اور وہی ہو رہا ہے بلکل وہی ہو رہا ہے پاکستان کو پاکستان کا اس نے بیڑا غرق کر دی ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں جی میں سب سے بہتر ہوں سب سے زیادہ مہنگائی عمران خان کے دور میں ہوئی ڈالر عمران خان کے دور کرزہ عمران خان کہتا ہے میں بھیکاری نہیں ہوں ہر بات الٹ جو وہ کہتا ہے اس کے الٹ ہی کرتا ہے آج ایک بندہ کہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہتا ہے جی عمران خان جڑنا میسنا میسنا ابھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو تو حلال اور اس کے ساتھ ہو تو جان اس کے ساتھ نہ ہو تو جانوار اور نیوٹرال اور پتنکیہ اچھا لوٹے اس کے پاس ہوں تو وہ حلال ہے جو وہ دوسری پارٹی میں جائے تو وہ لوٹے ہیں چور ہیں غدار ہیں ہے نا ابھی آج مجھے بتائیں جی خواد چودری سے بڑا کوئی لوٹا ہے آپ بتا دیں کتنی پارٹیوں میں رہا ہے ریکارڈ پہ ہے شیدہ تلی سے بڑا کوئی لوٹا ہے عمر عیوب جو عیوب خان کا وہ دوتا پوتا ہے اس اس سے بڑا کوئی لوٹا ہے اس کی تصویریں آتی ہیں سیکل پہ انتخاب لڑ رہے ہیں تلوار پہ لڑ رہے ہیں شیر پہ لڑ رہے ہیں بلے پہ لڑ رہے ہیں اس کی تصویریں وہ آتی ہیں فیس بک کیوں پر تو بات یہ ہے کہ لوٹوں کی برات تو عمران کے پاس ہے اور کہتا ہے جی یہ غدار ہیں یہ چور ہیں یہ لوٹے ہیں ان کے ساتھ شادییں نہ کرو ان کے ساتھ ملکاتیں نہ کرو یہ عجیب بات ہے جلیل شرکپوری یہاں سے مل کے جائیں شیدہ ٹلی کی ویڈیو بھی بائرل ہوگی ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے عمران خان اس کو بنی گالہ میں بلاتے ہیں چھے بندوں کو انساری یہ غوث فیصل نیازی سب کو عمران خان کہتا ہے آؤ جید تسی ہیرے ہو وہ یہ مجھے ایک یادہ میں اسلامی گسٹری میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ کفار مکہ نے معایدہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جیڑا بندہ ساڑھا کفار نے کہا مکہ جو نس کے مدینے آئے گا مسلمان ہو جائے گا اوہ تسی واپس کرو گے واپس کرو گے تے جیڑا توڑا بندہ مدینے جو مسلمان کافر ہو کے دوبارہ واپس آ جائے گا اسی واپس نہیں کروں گے کیا کوئی مندق ہے تو جناب عمران خان یہی کہتا ہے کہ جو اس کے ابھی ابھی آپ کسی کا نام لے لیں نون لی کے ٹاپ لیڈر کا نام لے لیں میں کہتا ہوں شباہ شریف بھی جائے نا اس کو عمران خان تیری میں پارٹی میں آتا ہوں کہہ گئی اس سے بڑا انقلابی بندہ ہی کوئی نہیں اس سے بڑا کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے یہ پاکستان کی پہچان ہے اس نے صبح پنجاب میں ترقی کے وہ سفر تیہ کی ہیں جو کوئی آج تک وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا یہ عمران خان اس طرح ایسے ٹویسٹ کر کے فوراں بدل جاتا ہے فوراں بدل جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ گیم آن ہے اور پرویز الائی وغیرہ کہ جو دس کے دس ممبر ہیں آج چودری شجاہ صاحب نے لیٹر جاری کرنا ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جناب ہمارا کوئی بھی امیدوار جو ہے پرویز الائی کو ووٹ نہیں دے گا وہ ووٹ دے گا حمزہ شباز کو پرویز الائی خود ڈی سیٹ ہوتے ہیں وہ تو دوسری طرح سے امیدوار ہے یہ کل کے لالے پڑے ہوئے ہیں کل کے جو آسف علی زرداری نے ملکات کی ہے نا کل وہ اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں اچھا یہی خفیہ ملکاتیں عمران خان سے وہ کروار ہے شاہ محمود قریشی سے کروار ہے سب سے کروار ہے وہ حلال ہے اور نون لیگ کی جو ملکاتیں ہیں وہ حرام ہیں یہ اس کا وطیرہ ہے یہ سیاست ہے ساری سیاست یہ اس کی ہے سب لوگ ہم تو سارجی سٹوڈن لائف سے پالٹکس کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو سیاستدان سمجھتے ہی نہیں ہیں اس نے تو پچاس سال میں سیاست کی ہے عمران خان نے وہ تو کرکٹ کا ہیرو ہے وہ ہمارا بھی ہیرو ہے پاکستان کا بھی ہیرو ہے وہ ہم مانتے ہیں سیاستدان نہیں مانتے نہیں مانتا میں نہیں مانتا ظلم کا یہ ذابطہ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسرا جناب سولہ ستارہ ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پرویزل آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ان کی مرضی ان کی مرضی یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ جی ان ان کو یہ نون لیگ والے گھر حاضر او بھائی قصور تیرہ ہندہ ہے آپ کے اپنے ایم اے بائیس ایم اے قومی اسمبلی سے دور ہٹے تو آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو اس میں نون لیگ کا قصور ہے یا بی بس پارٹی کا قصور ہے اپنے ان بائی سرکان کو بتاؤ نا جو تونے چوچے پالے ہوئے تھے چوزے جو تیرے ٹوکرے کے نیچے سے نکلے ہیں تو تیرہ قصور ہے نا تیرہ قصور ہے یہ جو بیس سیٹیں تیری پنجاب اسمبلی سے نکلی تھی باہر بیس میں سے پندرہ واپس آئیے تو بڑا خوش ہے یہ بیس سیٹیں جو ایم پی اے کے وہ ہوئے تھے یہ آپ کے تھے نا یہ آپ کے تھے تو اپنے چوزوں کو خود اپنے قابو میں رکھنا کہندہ جی اگر ساڑھی مرگی بری نہ ہو دی تو پرائے گھار انڈا دیں دی اگر مرگی ہماری پرائے گھار میں جا کے انڈا دے دیتی ہے تو مرگی دا قصور ہے تو یہ جناب عمران کو آپ نہیں سمجھا سکتے اب کل کے یہ الزام لگ رہے کہ جناب دو پراپرٹی تیکون تیکون اسے کہتے ہیں دو پراپرٹی جو نا وہ آئیکون اور ملک ریاض بحریہ کا نام ہے میں تو نام بتا دیتا ہوں مجھے کیا میں کوئی صافی تنوی کی میری کیوں کلم چھن جائے گی ملک ریاض بحریہ اور علیم خان جی میدان میں آگئے ہیں اور وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملک ریاض بحریہ عمران خان آپ کے لیے خرید و فروخت کرے تو وہ حلال ہے اور دوسروں کے لیے کرے تو حرام ہے جنگیر ترین آپ کے لیے جہاز اڑائے تو حلال ہے اگر وہ نونلی کے لیے اڑائے تو حرام ہے علیم خان آپ کے اوپر کروڑوں اور وہ لگا دے تو حلال ہے اور وہ نونلی کے اوپر لگا دے تو وہ حرام ہے یہ تیرہ کرائیٹری ہے تیرہ اپنا ہی دین ہے تیرہ اپنا ہی مذہب ہے اور سعاد رفیق کے بقول کے تیرے اوپر شیعاتین نازل ہوتے ہیں یہ اس کی وضاحت آپ سعاد رفیق صاحب ہی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ نیک لوگوں پہ تو شیعاتین واضح نہیں نہ ہوتے نیک قادہ بھئی قادہ نیک عید کی نماز پڑھتے تو کبھی کسی نے اس کو دیکھا نہیں کیا کیا بتائیں اچھا جی اس کے کوئی چرس کی بات کرو کوئی اس کے سیتا وائٹ کی بات کرو کہتے ہیں اے ذاتیات تے نہیں آنا تسی نہیں آنا اتنا میسنہ ہے کوئی اس کی توشہ خانہ کی بات کرو کہنا نا اے گا اللہ کرو میرے توفے میں میری میرا جسم میری مرضی میرا توفہ میری مرضی میں ویچ چاہے جاں نا ویچ چاہے اور وہ تو دبائی کا سعودی نا والے نراز ہوئے کہ یا تو ساڑھی ایڈی قیمتی بارہ کروڑ دی گھڑی توں جڑھنا ہے دو کروڑ جویج کے چلا گئے ٹھیک ہے اور عمران خان آج تک اس نے قوم کو اپنا نہیں بتایا کہ میرا بزنس کیا ہے اب میں وقالت کرتا ہوں نا سب کو پتا ہے میں وقالت کرتا ہوں عمران خان کا بزنس کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا تو عمران خان کو جناب پھر یہاں شکاست ہوگی کال بہت بڑا اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے ہیں پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ ہم جل سے نہیں کریں گے عمران خان کہتا ہے جی ڈیٹ آناؤنس کرو تو میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹ آناؤنس کرو اکتیس آگاست بیس سو اکتیس بیس سو تیس ساری اکتیس آگاست بیس سو تیس ڈیٹ آناؤنس کر دیں کر دیں ساد رفیق صاحب آپ ہی ڈیٹ آناؤنس کر دیں تا کہ اس کو تسلیح ہو جائے ٹھیک ہے اب عمران خان تو ہم دوبارہ وزیر اعظم نہیں بات سکتے اور یہ تیری غلط فہمی ہے سارے زمنی الیکشن تو ہارا ہے پہلے سارے زمنی الیکشن ہارا ہے نا حکومت کے ہوتے ہوئے ہارا ہے اب یہ جو بیس میں سے پندرہ سیٹہ تجھے ملی ہے نا پہلی بات تو یہ کہ آپ تیری اپنی سیٹے تھیں دوسری با یہ ہے کہ یہاں نون لیگ کے اپنے جو وہ سیکنڈ آئے ہوئے تھے اٹھارہ کے الیکشن میں جنہوں نے ساٹھ ساٹھ ہزار ووٹ لیے تھے وہ ہماری خلاف مخالفت کا رہے تھے تیرہ اس میں کمال نہیں ہے بغض معاویہ ہے بس اور تجھے کوئی نہ ووٹ ملے ہیں نہ ملیں گے نہ کچھ ہے تو جناب چودری شجاعت کی طرف سے بھی گیم آن ہے اور پی ٹی آئی کے جو اپنے منعرف عراقین ہیں ان کی طرف سے بھی آن ہے اتنا اچھا تو نیک ہوتا اتنے لوگ تیرے ساتھ بائیس ایم این اے تجھے چھوڑ کے چلے گئے پچیس پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے وہ چھوڑ کے چلے گئے سونہ ستارہ اب آپ کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہے سارے سارے یار یہ علیم خان جھنگیر ترین سارے تجھے چھوڑ کے جا کے تو اتنا ہی نیک فرشتہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا وہ پیغمبر پتہ نہیں کیا ساری یہ تو محلوب اور استعمال نہیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ تجھے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں تو جناب صورتحال یہ ہے کہ مکمل کنٹرول میں صورتحال ہے اور حمزہ شباز ادھر وزیراعالہ رہیں گے شباز شریف وزیراعظم رہیں گے اور ملک کو دلدل سے بچائیں گے انشاءاللہ آگے جو یکم آ رہی ہے پٹرول ڈیزل پھر سستہ ہونے کا امکان ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اور جو گھی بغیرہ یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی اشیا اس ہفتے زیادہ سستی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈالر کے حساب سے وہ وہ قابو سے باہر ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں عساق ڈار کو بلاو ایک بندہ کہہ رہا تھا عساق ڈالر کو بلاو ٹھیک ہے جی